شہد اکسیڈین اور وائٹمن سی بھی موجود ہوتا ہے جس میں سوزش کی خصوصیات ہوتی ہے اور اس سے کئی صحت کے فوائد مل سکتے ہیں شہد زخموں کی جل صحتیابی کو فروغ دے سکتا ہے اور خانسی اور قلعے کی سوزش میں آسانی پیدا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے یہاں ماہرین شہد کے فوائد کے ساتھ ہی اس کے منفی اثرات کے بارے میں بتا رہے ہیں شہد صحت من شگر کا متبادل ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شگر سے خالی ہے یہ قدرتی میٹھا بھی ہے اور کاربس پر مجتمل ہے یہ آپ کے بلڈ شگر کو بڑھا سکتا ہے زیا پیتس کے شکار افراد کو اپنی غزہ میں شامل کرنے سے پہلے احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کرنا چاہیے اور اپنے ماہر سے وجو کرنا چاہیے شہد میں موجود بیٹھاس آپ کے وزن کو بڑھا سکتی ہے شہد کا زیادہ استعمال آپ کے روزانہ کیلوری کی مقدار میں بھی اضافہ کر سکتا ہے شہد میں موجود انٹی آکسیڈنٹ لیٹ پریشر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال ہائپو ٹینشن کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے شہد کے زیادہ استعمال کا مطلب چینی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے مو کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے شہد چپ چپا ہوتا ہے اگرچہ آپ اس کا زیادہ استعمال کرتے ہو تو یہ آپ کے دانتوں سے چمٹ جائے گا اور دانتوں کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے جن لوگوں کو شہد سے الرجی ہوتی ہے ان میں زیادہ امکان ہوتا ہے شہد کے استعمال سے ان کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کے غزہ میں شوگر اور شہد جیسے میٹھے کھانے کی مقدار کم ہونی چاہیے خاص طور پر اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں ہر روز ایک یا دو عدد چائے کے چمچ شہد سے زیادہ نہ کھائیں موسیقی